بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحنو علی ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عقیدت و محمد کے ساتھ کرو لفاق پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وغالق صلی اللہ علیہ صلاةً طبقہ و تدوم بی دوام ملک الحی القیوم ادھر کا حصہ زیادہ بھرہ ہے ادھر کا کم دیر سے آنا اور جلدی جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے اللہ کے گھر میں جلدی آنا اور دیر سے جانا یہ مومن کی شان کو جانا ہے آجے ایک دوسرے کا موہ دیکھ کر کے شرمانہ نہیں چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے ہاں بالکل نہیں ہے آجے آجے ادھر آجے پھول گلشن میں اچھے لگتے ہیں پھول باغیچے میں اچھا لگتا ہے ویسے ہی مسلمان اللہ کی گھر میں اچھا لگتا ہے اس کو کسی دوسرے دروازے پر دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے ابھی آلہ حضرت کے چند اشار پڑے گئے اس میں واضح لفظوں میں پیغام دیا گیا جو اس در کا ہے وہ کائنات کا ہے جو اس در کا نہیں ہے وہ کہیں کریں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر نہ مفر سمجھ میں آیا نہ مقر سمجھ میں آیا شورا نے پڑ دیا آپ نے سن لیا بس ہو گیا مفر فرار سے ہے یعنی راہ فرار اختیار کرنا چاہیں تو اس در کو چھوڑ کر کے کہیں بھی آپ کو پناہ نہ مل سکے گی اور اس در کو چھوڑ کر کے کہیں قرار اختیار کرنا چاہیں تو وہ بھی قرار قرار دائمی نہ ہوگا مفر مقر ہے نا قرار سے مقر ہے یعنی اس در کو چھوڑ کر کے کسی اور در پر آپ اپنا ڈیرہ ڈال لیں تو در والا کہے گا اپنا ڈیرہ اٹھاؤ چلے جاؤ اور اس در کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو پہنچ جاتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتا اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ تو یہاں چھوڑ کر کے اور کہاں آباد ہوگا اسی لیے مومن حج کے لیے بھی جاتا ہے آپ خود بتاؤ ایک ہی ہفتے کے لیے تو رہتا ہے وہاں پہ ایک ہفتے میں چالیس نمازیں بمشکل دماغ پڑھ پاتا ہے اچھا اس ایک ہفتے میں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے ایک پانچ نماز کے وقت حاضر ہوتا ہے تو پانچوں نماز کے وقت سرکار کے مواجہے اقدس میں نہیں حاضر ہوتا بعض نمازوں میں حاضر ہو پاتا بعض میں نہیں ہو پاتا وہاں کا عاملہ پانچوں نماز میں نہیں حاضر ہونے دیتا یعنی اگر آپ ایک ہفتے کا مجموعہ اختیار کریں ایک ہفتے کا مجموعہ اکھٹا کریں تو بمشکل تمام ایک چار پانچ گھنٹے یا بہت زیادہ اگر عقیدت رکھنے والا ہوا تو ایک آج دن وہاں پر گزارتا ہے آپ سوچو ایک آج دن کی محبت ایسی ہوتی ہے جب آتا ہے تو اتنا بلگتا ہے اتنا روتا اتنا روتا ہے جیسے اس ماں سے بچے کو چھین لیا جاتا ہے اتنا حاضی بلگتا ہے اتنا عمرہ کرنے والا معتمر بلگتا ہے تو سوچو جنہوں نے زندگی گزاری ہو ان کو اگر الگ کیا جائے تو وہ اتنا بلگتے ہیں ان کی محبت کا یہ عالم ہے تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا ابھی آپ نے دیکھا میں نے بھی جمعہ میں بھی کہا تھا کہ جب مار پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے ابھی واضح لفظوں میں دہلی میں آپ نے دیکھا ہندوستان کے وزیر آزم کا باقاعدہ فوٹو لگا کر کے جنم دن منایا گیا ویڈیو بھی وائرل ہوا آڈیو بھی آیا فوٹوز بھی آئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویڈیو جائز قرار دے رہے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کس کا جنم دن منایا جو ہندوستان کے وزیر آزم ہیں غیر مذہب کے ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر والوں کے چلے جائیں انہی کے اوپر والوں نے فتوہ دیا تھا پوچھا رسول کا ملاد منانا جائز ہے ملاد کیا تھا یہ تو رسول کی پیدائش کا ہی دن تھا نا رسول کا ہی جنم دن تو فتوہ دیا کہ یہ شرک اور بیدات ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کنہیہ کا جنم دن منا رہے ہیں آج وہی منا رہے ہیں تو حالیت نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں سو بات کی ایک ہی بات جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر ہر در پر یوں ہی نظر آئیں گے اور جب تیرے در کے ہو گئے اب ان کو کسی کے در کی ضرورت نہیں در والے اس در کو تلاش کیا کرتے ہیں یہی فرمایا نا میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں یہ وہ در نہیں ہے جو محتاجوں کا در ہو وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی با اختیار نہیں الحمدللہ اپنے نبی اپنے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اختیار فرمایا اتنا اختیار عطا فرمایا کہ ان کی بات چھوڑ دو مولا ایک کائنات فرماتے ہیں جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں میں جتنا دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر آقاؤں کا کیا عالم ہوگا میں جتنا دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں اور جتنا کسی کو سکھا سکتا تھا اتنا کسی نے سکھا نہیں یہ ان کے صحبت میں رہنے والوں کا عالم تو سوچو جن کی صحبت کی بات ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ان کے خود کا عالم کیا ہوگا ان کا عالم تو یہ کہ اگر اشارہ کر دیں تو چاند بھی ٹکڑے ہو جائے سورج بھی پلٹ آئے شجر کو اگر اشارہ فرما دیں تو زمین پھاڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے قدم مبارک میں آ جائے پتھر کو اشارہ کر دیں تو نرم بن جائے اشارہ کرنے کی تو بہت دور کی بات نہ بھی اشارہ کریں اور پیغمبر قدم رکھ دے تو وہ بالکل موم سے بھی زیادہ نرم ہو جائے مسلمانوں ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو صبح قیامت تک رہے گا جو صبح قیامت تک رہے گا اس لئے فخر سے بولا کرو کہ ہم مسلمان ہیں فخر سے بولا کرو کہ ہم مسلمان نمازی ہیں آج دیکھو ایک بات میں نے پڑھی لکھا ہوا تھا کہیں پر اور بڑی دل کو چھو جانے والی بات تھی لکھا یہ تھا بغیر ماس کے پولیس والوں کے سامنے آج آپ نہیں جا سکتے سوچو بغیر داڑھی کے رسول پاک کے سامنے کیسے جاؤگے بغیر ماس کے یہ دنیا دار لوگوں کے سامنے نہیں جا پا رہے ہیں تو بتاؤ نماز نہیں پڑھو گے تو پروردگار کے سامنے کیسے جاؤگے روزہ نہ رکھو گے تو پروردگار کے سامنے کیا جواب دوگے اگر عبادتیں نہ کرو گے تو پروردگارِ عالم کے سامنے کس مخ سے جاؤگے کہو گے کہ پروردگار تیری بنائی ہوئی زمین پر زندگی گزار کر کے آیا ہوں یہ تو وہی اچھا کہے گا جو پروردگار کی بنائی ہوئی زمین پر پروردگار کے حکم کے مطابق چلنا سیکھ کر کے آیا ہو اور پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزار کر کے آیا ہو ارے عام طور پر کرایہ داکھ مالکِ مکان اپنی مرسی کے بغیر کرایہ دار کو رہنے نہیں دیتا آج اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی پروردگار اگر اپنے اپنے بنائی ہوئی زمین پر زندگی آدھا فرما رہا ہے تو صرف اور صرف اپنے کرم سے آدھا فرما رہا ہے اور رسول پاک کا صدقہ ہمیں آدھا فرما رہا ہے لاک ڈاؤن میں ساری مسجدیں بند ہو گئیں یہ سلسلہ بہت پرانہ تھا ہاں اس مسجد میں نیا ہے اس مسجد میں نیا ہے ابھی بخشبائی نے بتایا کہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا یاد رکھو رات کے مختصر سے حصے میں علم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے آج ہمارے یہاں یہی سلسلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنوں کی اور غیروں کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے نہیں جانے والے مقامات پر انسان جا رہا ہے اور جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہا ہے لاک ڈاؤن لگا مسجدیں بند ہو گئیں تو کیا میرے پرورتگار نے ہماری سانسوں کو بھی بند کر دیا وہ سانس تو عطا فرما رہا تھا دل میں کھڑکنے بھی عطا فرما رہا تھا زندگی جیسے انمول شہ بھی عطا فرما رہا تھا تو کس چیز نے ہمیں عبادت کرنے سے روکا اور یاد رکھو یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس فاصلے سے پڑھو ماسک لگا کر پڑھو ہمارے ساتھ صرف معاملہ اتنا ہے کہ حکومت مجبور کرے تو وہ بات الگ ہوگی اگر وہ مجبور نہ کرے تو الحمدللہ جیسی آپ عبادتیں کرتے چلے آئے ہیں اسی طور پر آپ عبادت کریں گے عبادت وہی قابل قبول ہے عبادت وہی قابل قبول ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہمارے ہاتھوں بغش بھائی میں ساکھ لفظوں میں عرض کر دینا ہوں انتظامیہ کی حالت بڑی خراب ہے بڑی معذرت کے ساتھ الحمدللہ اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے آپ کو ہم ایک زمانے سے جانتے ہیں اور ہم آپ پر یقین تامل لگتے ہیں کہ شریف معاملات میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے معاملہ یہ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جو دوسرا لوگ ڈاؤن لگا ایک آٹھ دن کا ساتھ دن کا جو بھی لگا مسلمانوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہماری مسجدوں میں بلکل فاصلے کے ساتھ اور ویسے ہی نماز ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی یعنی پانچ آدھی پڑھیں گے اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے اپنے طور پر اس بینگلور کی زمین پر بیسو مسجدیں بند کر دی گئی دم تھا تو اپنا گھر بند کر کے دکھاتے اگر غیرت ہے تو اپنا گھر بند کرو اللہ کے گھر کو کیوں بند کرو اور تم ہوتے کون ہو بند کرنے والے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی ذمہ داری دی ہے آباد کرنے کے سلسلے میں برباد کرنے کے سلسلے میں نہیں دی ہے اپنے طور پر بیسو مسجدیں بند کر دی گئی اور حیرت ہوتی ہے شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ بینگلور کی جو بڑی مساجدتی حکم بند کر دیا گیا محترم آپ کے گھر پر آپ کا حکم چل سکتا ہے خدا کے گھر پر کسی کا حکم نہیں چلا کرتا ہے اس جذبے اور اس عقیدے کے ساتھ جب تک زمدہ رہو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا وانا اگر سیاست کے نظر اپنی عبادت گاؤں کو کر دو گے تو نتائج تمہارے سامنے ہے کہ ڈھانے کے باوجود بھی عدالت کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قصروار نہیں ہے جو قصروار تھا اسے بے قصور کہا گیا اور جو بے قصور تھا اس کو قصروار کہا گیا تو یہ بندر ناچ نچا دے گی دنیا اگر دنیا کے ساتھ ناچنا شروع کرو گے تو دنیا کے ساتھ ناچنا بند کرو اور اللہ اور اس کے عقام کے مطابق عمل کرنا شروع کرو دیکھو وہ پہلے کم تھے نبی پاک نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو بتاو کتنے لوگ دے آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ارے بھائی اچھے ہو نیک ہو اللہ پر یقین کامل لگتے ہو تو اس سے بڑا ساتھ دینے والا تمہیں اور پہنچا جائے یہ سانس دینے والا بھی وہی ہے لینے والا بھی وہی ہے جب جس پر اعتقاد کامل ہے تو دوسروں کو تلاش کرنا چھوڑو رب کی رحمتوں کو تلاش کرو جس دن اس کی رضا حاصل ہو گئی پھر تمہیں کسی سہارے کے ضرورت نہیں پڑے جائے یہ صرف زبانی گفتگو نہیں ہے یاد کرو اس دن کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اعلان نبوت فرمایا تھا دنیا میں کتنے لوگ تھے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے دنیا میں کتنے لوگ تھے جو ان کا ساتھ دینے والے تھے آج کتنے لوگ ہیں جو ان کے نام پر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر اس دن آپ نے اس بات کا شکوہ کیا ہوتا تو آج کروڑوں مسلمان نظر آتے نئی نظر آتے اس دن شکوہ نہیں کیا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا اللہ کے پیغمبر نے مولا رب العزت میری قوم کو ہدایت عطا فرمائی یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے دوسری کمزوری مسلمانوں کے مسلمان بہت جلدی سہارا تلاش کیا کرتا ہے بہت جلدی وہ ذریعہ تلاش کیا کرتا ہے اگر سہارا نہ ملے تو بہت جلدی اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ لیتا ہے کڑوی بات بول دو لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ سہارا انسان کو کمزور کیا کرتا ہے سہارا انسان کو کمزور کرتا ہے سہارا مت ڈھونڈو سہارا پیدا کرنے والے کو ڈھونڈو سہارا پیدا کرنے والے کو اللہ نے انسان کو اتنی ساری چیزیں عطا فرمائی کہ آج انسان اپنی طرف نہیں دیکھتا ملکِ اندلس فتح کیا گیا موسیٰ بن نصیر بھی تھے تاریخ ابن زیاد بھی تھے ان مجاہدوں کا نام آج بھی بڑے تمتراب کے ساتھ دیا جاتا ہے ایک سہارہ تھا ملکِ عرب سے یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر کے سمندر کے اس مار جا کر کے اترے اس زمین پر اترے جہاں پر لاکھوں کی فوز سامنے تھی ہاتھیں مارتا ہوا سمندر انسانوں کا سامنے تھا اور پانی کا پیچھے تھا ایسے میں اس وقت کے مسلمانوں نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے تاریخ ابن زیاد نے کہا جو سہارہ ہے پہلے اس کو ختم کرو سہارہ جو ہے سہارہ انسان کو کمزور کرتا ہے سہارہ انسان کو کمزور کرتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے بڑھاپے میں یہ ہوگا یہ میرے لئے سہارہ ہے یہ اولاد ہے یہ مال ہے یہ دولت ہے یہ سروت ہے یہ گاڑیاں ہیں یہ انسان میں کمزوریاں پیدا کرتی ہیں انسان کے بنائی ہوئے سہارے کو چھوڑ دو رب پر بھروسہ کرنا سیکھو تب دیکھو تمہاری کامیابی تمہیں کیسے بلتی ہے اب تک تم کامیابی کو تلاش کرتے تھے جب رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ گے تو کامیابی تمہیں تلاش کرتی ہوئی نظر آئی ہے تاریخ ابن زیاد نے کہا انہی کشکیوں پر بیٹھ کر کے سوار ہو کر کے آئے تھے جنا دو ان کو سامنے انسانوں کا سمندر ہے تو کیا ہوا ہم سہارے کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں ہم اس پروردگار کے اشارے اور اس کی وجہ سے اس کے کلمے کے اعلان کے لئے اس کے کلمے کو اس کے تیر کو اعلان کے لئے آئے سہارا جو ہے وہ ختم کیا جائے آج مسلمان ہندوستان میں اسی لئے دبایا جا رہا ہے ہر بات میں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے ہر بات میں مسلمانوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے ہر بات میں مسلمانوں کا کوئی چینل نہیں ہے ہر بات میں مسلمانوں کا کوئی میڈیا نہیں ہے بھائی میں یہ ایک بات بتا دو جب یہ تمام چیزیں نہیں تھی تو کیا اسلام نہیں تھا کیا اسلام نہیں تھا اسلام اس وقت بھی تھا جب یہ ذرائع نہ تھے اسلام آج بھی ہے اور ان ذرائع کے پیچھے بھاگنا چھوڑو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں ذرائع پیدا کرنے والے کو تلاش کرو یہ ذرائع ختم ہو جائیں گے لیکن پروردگار عالم جب تک چاہے گا یہ مذہب زندہ رہے گا اب بتانے کا مطلب کیا کہ ہمیں بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں یہ نہیں کر رہا مسلمان وہ نہیں کر رہا بھائی سب کو چھوڑو اپنے آپ کو دیکھو نہ تم کیا کر رہے ہو ایک پانچ وقت کی پانچ وقت کی نماز پڑھ کے دکھاتو بھائی یہی بہت ہے یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے اللہ کے گھر کو آباد رکھو اللہ تمہارے گھروں کو بھی آباد رکھے گا تمہاری بنائی ہوئی دنیا کو بھی آباد رکھے گا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو اور اللہ تمہارے گھروں کو بیران کر دے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا ہاں ضرورت اسی بات کی ہے دوسروں کو دوسرے کے اندر کوئی آئیب نکالنے کی بجائے اپنے آئیب کو دور کرو اپنے آئیب کو دور کرو وہ کون سی خامی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں دگا ہم دیتے ہیں دھوکہ ہم دیتے ہیں شراب ہم پیتے ہیں اور دنیا بھر کے لپڑے بازی ہم پالتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہم ہیں قتل و غارت ہم کرتے ہیں دوسرے کی زمین پر ہم قبضہ کرتے ہیں بھائی اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد پروردگار سے مانگو گے تو ملے گا کیا یہاں تو دامن میں اتنے چھید ہیں کہ ملے بھی تو ٹکے نہیں یہاں دامن میں اتنے چھید ہیں کہ ملے بھی تو ٹکے نہیں ذرا دامن کو سل کر کے دکھاؤ پھر مانگو تمہارا دامن تب پڑ جائے گا رب زلجلال اتنا عطا فرمائے گا رب زلجلال تمہیں اتنا عطا فرمائے گا آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے اور میں یہ بات کھل کر کے کہتا ہوں شراب پینا چھوڑو پولی اسٹیشن جانا چھوڑو کوٹ جانا چھوڑو تم دنیا کی وہ حوم ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ حدا فرمایا سب کچھ حدا فرمایا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کے مسائل اسلام نے بتائے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتایا بچپنے میں کیا کرنا وہ بھی بتایا جب جوانی کے تحلیت پر جاؤ تب کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا شادی بیعہ کے معاملات بتایا والدین کے ساتھ کس طرح سے سروع کرنا ہے وہ بھی بتایا آنکھ بند ہونے لگے تو کیا کرنا وہ بھی بتایا آنکھ بند ہو جائے تو کیسے نہلانا ہے کیسے دھولانا ہے کیسے کفنانا ہے کیسے دفنانا ہے سب کچھ بتایا اور اندر جانے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتایا اور پھر کیسے اٹھائے جاؤگے وہ بھی بتایا ہش رمیہ کتنے سوالوں کا جواب دینا ہوگا وہ بھی بتایا اور اچھے عمال کروگے تو جندت پہ کیسے جاؤگے یہ بھی اسلام نے تمہیں بتایا ہے بھئی کمی کچھ چیز کی ہے مانگنے والوں کی کمی ہے دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ جب بتایا تو سیکھتے کیوں نہیں جب سب کچھ بتایا تو سیکھتے کیوں نہیں تمہارا دامن کسی چیز سے خالی نہیں ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہے دیکھو ایک لنگڑے سے پوچھو پاؤں کی اہمیت کیا ہوتی ہے ایک لولہے سے پوچھو کی ہاتھ کی اہمیت کیا ہوتی ہے ایک اندھے سے پوچھو کی آگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے جس کے دونوں کڈنیا فیل ہو گئی ہونا تو اس سے پوچھو زندگی کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے جو ڈائیلیسز پر زندہ ہو اس سے جا کر پوچھو کہ مطلب کڈنیا کس کو کہا جاتا ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے سب کچھ رب نے فری میں آدھا فرمایا کوئی قیمت نہیں لینا کوئی قیمت نہیں لی اب انسان صرف اس کو استعمال کر رہا ہے انسان صرف اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اہمیت کب جب ہو جائے کہتے ہیں کہ اچھی بیوی کی انسان جلدی قدر نہیں کرتا وہی جب مہیکہ میں جا کے بیٹھ جائے تو بڑی قدر ہوا کرتی ہے اور دنیا سے چھوڑ کر کے چلے جائے تو بہت زیادہ قدر ہو جائے کرتی ہے تو بھائی نعمت کو گوانے کے بعد تم کیوں قدر کر رہے ہو اللہ نے تو آنکھیں بھی عطا فرمائی ہے دماغ بھی عطا فرمائے سوچتے کیوں نہیں ہو سمجھتے کیوں نہیں جن مقامات پر تم اپنے معاملات کو لے گے آج یہ مسائل کی کوپی لگ بھگ یہ پونی ہو چکی یہ بولتے بولتے تمہارے پاس کمی کچھ چیز کی ہے تم نے اتنی ساری چیٹیاں بھیج دی میں نے کچھ کہا اتنے سارے سوالات کی چیٹیاں تم نے بھیج دی میں نے کچھ کہا نہیں کہا نا اتنے سارے سوالات آپ نے یہ لکھتر کے بھیجے ہیں میں بیٹھا ہوں اسی لیے یہ ایک عالم کی زبان ہے جو بھٹے نہیں ہے ورنہ اگر سمجھنا ہو چلے جاؤ کسی بھی لائر کے آفیس میں سامنے ہی بورٹ بھی لے گا نو فری کنسلٹنسی اس کی زبان بھی بغیر پیسے کے نہیں بولے گی اس کے زبان بھی بغیر پیسے کے اگر کوئی مشورہ بھی لے ابھی یہ مسائل بیان کرنے کا کیا مطلب آپ مشورہ ہی دو لینا چاہتے ہو کہ ان مسائل پر شریعت بطارہ کیا کہتی ہے ہم بتانے کے لیے تیار ہیں ہم بتانے کے لیے تیار ہیں اور ہماری زبان وہ ہے کائنات میں ابھی کوئی اسی قیمت نہیں لگا پائے گا سن لے اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کہ احکامات کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا اللہ نے ویسا انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں بروایا ہے یہ اسلام کا قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے زبان پر جاری فرمایا کرتا ہے اور بغیر قیمت کے جاری فرمایا کرتا ہے وہ کوٹ کا قانون ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے جو انسان بتانے کے لیے ہر قانون تو بتانے کے لیے بیس لیا کرتا ہے پیسے طلب کیا کرتا ہے اور ہر ہر چیز کے لیے پیسے مانگا کرتا ہے اس کا مطلب صاحب یہی ہے کہ وہ اس کی زبان اس کا قانون سب کچھ بکا ہوا ہے اور جہاں پر چیزیں بگ جایا کرتی ہیں وہاں پر انسانوں نہیں ملتا سنو اچھی طرح سے کوٹ دنیا کا وہ مقام ہے جو سچ بولنے کے لیے بنایا گیا لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولا جاتا ہے ایک آدمی ظلم کا مارا ہوا ایک لائر ایک وکیل کے بعد اللہ ما شاءاللہ دنیا میں کچھ اچھے وقلہ بھی ہیں میں ان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا یقیناً کچھ اچھے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت کی تعداد جانتے ہیں کیسے ہی ہے آپ جاؤ اور اپنی بات سامنے رکھو کہ مطلب ہم اس کو کوٹ میں کیسے پیش کریں تو وہ تم کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بتایا اس میں یہ ملا کہ بولو گے تب تمہارا سٹرونگ ہوگا کیس تب تمہارا مقدمہ مضبوط ہوگا بھائی میرے جب تمہارا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا تو حل کب ہوگا جب تمہارا مقدمہ مضبوط کرنے آدمی نہیں جاتا مقدمہ حل کرنے جاتا ہے جب پیسے لے لے کر کے جھوٹ بلوائے جائیں گے تو اس مقام سے کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف مل پائے گا یاد رکو ممبر و محراب اور خدا کا گھر وہ مقام ہے جہاں شروع سے لے کر کے اب تک بلکہ صبح قیامت تک سچ بولا جاتا ہے سچ بولا جاتا ہے اور صبح قیامت تک سچ ہی بولا جائے گا آپ اپنی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہے فری میں بڑھ رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے غلے کی کیا قیمت تھی کوئی لاکڈاؤن میں غریب سے پوچھ کر کے دیکھتا تب اسے انتاظہ ہوتا کہ ہاں غلے کی کیا قیمت ہے امیر کا بچہ تو دون بھی جلدی نہیں پیتا غریب کا بچہ تو بچارہ بہت جلدی ہے اگر سمجھ کھانا مل جائے بغیر سالن کے تو وہ بھی کھا لیا کرتا ہے اگر قدر و قیمت سیکھنی ہو تو غیروں کے بیچ میں رہو تاریخ ابن زیاد نے اسلام کی اہمیت کو اسی لیے سکھایا کیونکہ وہ غیروں کے بیچ میں رہے اور ہمیں بھی اس چیز کو محسوس کرنا ہوگا دنیا جس کو ہم جنت بنانے چلے ہیں کبھی جنت بن نہیں سکتی کبھی جنت بن نہیں سکتی کبھی جنت بن نہیں سکتی دنیا آزمائش کا مقام ہے جہاں آزمائے جاؤ گے اور آزمائے جا رہے ہیں اور یہ بھی سنو جن کو آزمائے جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوا کرتے ہیں ایک بچہ گلی میں وہ ہوتا ہے جس کو کوئی پوستا نہیں ہے صبح سے شام تک کھیلتا رہتا ہے اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کے ماباپ پکڑ کر کے لاتے ہیں مارک پیٹ کر کے پڑھانے کے لیے بیٹھاتے ہیں تو مارا پیٹا اسی کو جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے مارا پیٹا اسی کو جاتا ہے جس سے باپ اپنے بیٹے پہ غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے والا ہے تب ہی تو ڈاٹ رہے وانہ ہر عام آدمی کے چلتے پھرتے انسان کو کیوں نہیں وہ ڈاٹتا ڈاٹتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے نہیں ہے یہ اپنا ہے تو اللہ تعالیٰ کر کسی آزمائش میں ڈالے نا ہم جتنی آزمائش میں گزر رہے ہیں با خدا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے با خدا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے ایک مسجد گئے گئے تو کیا ہمارے حوصلوں کو پس کیا جا سکتا ہے اب تو مسلمانوں میں بہت حوصلہ پیدا ہو گیا ایک گرائے ہو تو ہزاروں تعمیر کر کے دکھائیں گے ایک گرائے ہو تو ہزاروں تعمیر کر کے دکھائیں گے یہ مسلمان ہے جس قوم کو صبح قیامت تک دبایا نہیں جا سکتا یہ مسلمان ہے دوسری قوموں پر ظلم ہو در جایا کرتی ہے در جایا کرتی ہے امام آل مقام کربلا میں شہید کیا گیا تو کیا بعد والی نسلیں کچھ نہ بول سکی اللہ اکبر ابن زیاد نے جب بھول پیٹے جا رہے تھے اور جب محل کی طرف لائے جا رہا تھا ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری حکومت کے نقارے بج رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے حکومت کے نقارے بج رہے ہیں چند لمحوں کے بعد آواز آئی زین العابدین نے سر اٹھا کر کے کہا ابن زیاد دیکھ لے یہ میرے نانا کا نقارہ بج رہا ہے اور تیرا نقارہ تو بد ہو جائے گا میرے نانا کا نقارہ وہ ہے جو صبح قیامت تک بجتا ہوا نظر آئے گا میرے نانا کا نقارہ وہ ہے جو صبح قیامت تک برزہ ہوا نظر آئے گا دین کو مضبوطی سے ستھامو دین کو مضبوطی سے ستھامو اللہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں دی ہے اسلام کی ذمہ داری دی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اللہ نے اسلام کی ذمہ داری لی ہے اسلام سے وابستہ رہو گے تو جہاں اسلام کی حفاظت ہوگی وہی مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوگی آلہ حضرت عظیم البرکر آلہ حر رحمت و عزوار ایک واقعہ بڑا مشہور کئی بار بول چکا ہوں پھر سن لو اچھی طرح سے آموقتہ بار بار دہرائے جاتا ہے تاکہ انسان بھولے نہیں ایک ہی قرآن ہے جو بار بار رمضان میں سنایا جاتا ہے اس لیے سنایا جاتا ہے کان مانوس رہے اور احکام پر عمل کرنا بھولنا نہیں یہی وہ آموقتہ ہے جو بار بار سنایا جاتا ہے کہا یوپی میں تو ابھی بھی گائے پہ پابندی ہے قربانی پہ پابندی ہے اس زمانے میں بھی پابندی لگی فرمایا میں اسی کو زبا کروں گا فرمایا حضور پابندی لگئی کہا میرے دین پہ پابندی میرا رب ہی لگا سکتا ہے انسان کیا لگائے گا زبا کر دیا واویلا ہو گیا لوگوں کو خبر ہو گئی شام کو لٹھ لے کر کے آ گئے کہ اب نہیں چھوڑیں گے حالہ حضرت عظیم البرکت علی رحمت ورزوان آگن میں آرام فرما رہے تھے دیوارے تھیں کچھ لوگ تیار ہوئے کہ مار کر کے آ جائیں گے لٹھ لے کر کے پودھ کر کے اندر گئے اور جتیزی سے اندر گئے تھے اس سے زیادہ تیزی سے بھاگ کر کے واپس آئے لوگوں نے بڑے عجیب طرح کہ تم پہلوان ہو بڑے عجیب طرح کہ بہادر ہو کیا بھاگنے میں بہادر ہو تمہاری بہادری مارنے گئے اور تم بھاگ کر کے واپس آ گئے کہا ہاں ہاں ہم گئے تھے مارنے کے لیے تو کہا کیا ہوا کہا اللہ حضرت عرام فرما رہے تھے بھئی آگے کیا ہوا عرام فرما رہے تھے تو تمہاری ریدو اور آساندہ مار پیٹ کے واپس آتے کہا سیرانے ایک شیر بیٹھ کر کے آپ کی حفاظت بھی تو کر رہا تھا قریب تھا کہ وہ حملہ کرتا شیر پھار کر کے برابر کر دیتا جان بچا کر کے آگئے یہی بہت بڑی بات ہے یہی ہماری پہلوانی صبح خبر پہنچی عالی حضرت کو مسکرائے اور ایک ہی جولہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے دین کی حفاظت کرتا ہوں تو وہ بھی میری حفاظت فرمایا میں اس کے دین کی حفاظت کرتا ہوں تو وہ بھی میری حفاظت فرماتا ہے ماں سمجھ میں آئی دین سے وابستہ رہو گے اللہ نے دین کا ذمہ لیا ہے نا جس طرح سے انسان کشتی کا ذمہ لیتا ہے اگر کشتی میں سوار ہوگے تو سمندر کی مسئیبت سے بچے رہو گے ویسے ہی دین مذہب سے وابستہ رہو گے تو دنیا کی ان آلائشوں اور آزمائشوں سے بچے رہو گے اور آزمائش آ بھی کہی تو کیا ہوا ہم تو اپنے آپ کو کش نصیب سمجھتے ہیں کہ مولا تو نے اس آزمائش کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو پیٹ بھر کے کھلائے تب بھی اس کا شکر ہے اور باقی جیسی نعمت عطا فرمائے تب بھی اس کا شکر ہے تب بھی اس کا شکر ہے انسان بہت جلدی ناشکرہ ہو جاتا ہے ہمیشہ کھلایا ہمیشہ کھلایا پھوڑی سی روزی میں کمی کے آگئی اللہ کی وہ شکایت کرنے لگتا ہے اے اللہ میں ہی ملا تھا میں ہی ملا تھا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ ہم شکر ادا کرتا مولا تیرا کروڑہ شکر ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں تجھے میں ہی ملا آزمائنے کے لیے آہ جس دن مسلمانوں یہ بات پیدا ہو گئی نا جائے گا زندگی میں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مولا بہت دولت اتا فرما نہیں زندگی میں یہ دعا کرنی چاہیے مولا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ اتا فرما ورنہ دولت نے تو فیرون کو بھی تباہ کر دیا حامان کو بھی قارون کو بھی بہتوں کو تباہ و برباد کر دیا نا ہم سمجھتے ہیں دولت حل ہے دولت حل نہیں ہے دولت بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑا بڑا فتنہ ہے اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری یہ نشش اللہ کے کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے صدقے سے دوبارہ شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ میرا رب جب تک چاہے گا چلتی رہے گی اور یہ محفل آپ کی سب سے بہتر ہے میری وجہ سے نہیں ہے رسول پاک کی وجہ سے بہتر آپ کو بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کچھ الگ سے پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں ایک صاحب پوچھتے ہیں اس کی لگا ہوا مرگا کھانا کیسا ہے ہے نا چمڑے والا یہ حلال ہے بلا شبہ حلال ہے بڑے جانور کا ہم چمڑا کیوں نکالتے ہیں کیونکہ گلتا نہیں کٹتا نہیں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے ورنہ وہ بھی حرام نہیں ہے ورنہ وہ بھی حرام نہیں ہے اب مرگا چاہے وہ چمڑا لگا ہو تب بھی حلال ہے اور نا لگا ہو تب بھی حلال ہے مرگے یا کسی بھی پرندے کو حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ زبا کرتے وقت وہ زندہ ہو اور زبا کرنے والا مسلمان ہو زبا کرتے وقت وہ زندہ ہو جانور مر گیا پرندہ مر گیا آپ اس کے بعد بلائیں کتنی بھی گرزن کاٹیں الگ کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا حلال ہونے کے لیے دو ہی چیز ہے ایک تو پرندہ زندہ ہو اور دوسرا اس کو زبا کرنے والا مسلمان ہو وَقُلُوا مِمَّا دُقِرَسْفَ اللَّهُ قرآنِ کریم نے فرمایا اللہ کے نام پر جسے زبا کیا گیا اُقُلُوا اس کے کھانے کی اجازت ہے ہے نا لیکن انہی جانور کو کھانے کی اجازت ہے جن کو شریعت نے حلال کہا جن کو شریعت نے گائے ہے بھینس ہے بکری ہے مرگا ہے مرگی ہے کبوتر ہے اور آپ تھوڑا بینگلو سے باہر نکل جائے تو آپ کا ٹیتر ہے پٹیر ہے نا جانے کیا کیا ہے سب ہاتھیں سب حلال ہیں کیوں کیونکہ جس وقت زبا کیا گیا وہ زندہ تھا اور جس نے زبا کیا وہ صحیح کر رہا صحیح کر رہا زبا کے وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں زبا کے وقت سب نماز پڑھنے کی ممانیت بات سمجھا رہے سورج نکل گیا کہتے ہیں بیس منٹ وہ مگروہ کہلاتا ہے تین وقت ایسے ہوتے ہیں جو مگروہ ہوتے ہیں سورج ڈھلا تو کہتے ہیں اس کے بعد بیس منٹ سورج لنے سے پہلے کہتے ہیں اس وقت بیس منٹ کا وقوہ جو ہوتا ہے وہ مگروہ کہلاتا ہے تو ان اوپات میں نماز پڑھنا مگروہ ہے تلاوت قرآن بہتر ہے کہ اس وقت نہ شروع کرے لیکن اگر پہلے سے کرتا آ رہا ہے تو اس کو تسلسل کے ساتھ کرتا رہے اس وقت کو دیکھ کر کے روکنا ضروری نہیں بس منجھائیں زوال کے وقت میں بہتر ہے کہ نہ پڑھے لیکن کوئی تلاوت کر رہا ہے زوال کا وقت آ گیا تو زوال کے وقت کی وجہ سے تلاوت کو بند نہیں کرے بہت سمجھائیں زوال کے وقت کی وجہ سے تلاوت کو بند نہ کرے ہاں ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات میں نماز مکروہ ہوا کرتی ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ دوائی ہاتھے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسے ہیں ہرے بھائی اسی وقت تو سب سے بہتر ہے بسم اللہ اب نہیں بسم اللہ پڑھے گا تب تب پڑھے گا ابھی تو اللہ نے دوائی کھانے کے لائق رکھا ہے کہیں سانسے بند ہو گئی تب کیسے پڑھ پائے گا اس لئے اس وقت نہیں ہر کھانے کی چیز کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی چاہیے مومن کو عادت بنا لینی چاہیے ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ کوئی کام ہو چاہے کہیں جانا ہو ہر حال میں اللہ کے نام سے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کریں ہے نا حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے اور جو کام اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے شروع کیا جاتا ہے وہ نام مکمل لہا کرتا ہے حدیث مبارکہ میں تو اس وقت تو اور پڑھنا چاہیے کہتے ہیں نماز کے وقت کرتا ہو یا پینٹ کا کپڑا الٹا ہونے سے نماز ہوگی نہیں بنیائن الٹی ہو گئی کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کا لباس الٹا ہے تو اسے سیدھا کر کے پڑھنا چاہیے بلا وجہ الٹا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے کراہت آئے گی بلا وجہ بولاو اگر انجانے میں کسی نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی لیکن اگر جان بھوچ کر کے ایسے کر رہا ہے تو کراہت ضرور آئے گی لیکن کون سا لباس جو اوپر پہنا جاتا ہے جو لباس اندر پہنا جاتا ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے چاہے وہ الٹا پہنے یا سیدھا پہنے اس سے کوئی سروکات نہیں ہوا کرتا ہے اچھا وضو کی حالت میں اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں اسی طرح سے ازان ہوتی ہو تو وضو کی حالت میں اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں وضو اگر کوئی کر رہا ہے اور کسی مسلمان نے سلام کیا تو اس وقت تو جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے جیسے پلی کر رہا ہے موہ میں پانی ہے نات میں پانی ڈالنا ہے ہر کعب میں مصروف ہے تو اس وقت جواب دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے پہر کر کے دے گا تو اس کا جواب دینا درست ہے ایسے وقت میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے آدمی تلاوت ہے قرآن کریم کر رہا ہے جیسے آدمی اسنجا کر رہا ہے جیسے ہمام میں غصر کر رہا ہے کوئی آدمی کھانا ہی کھا رہا ہے تو ان حالات میں آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی مسروفیت کی وجہ سے آپ کے سلام کا جواب نہیں دے پائے گا آپ کو بدگمانی ہوگی کہ یہ جواب نہیں دے رہا ہے آپ کو بدگمانی ہوگی کہ وہ جواب نہیں دے رہا ہے حالانکہ وہ جواب نہیں دے رہا ہے ایسا نہیں ہے وہ اپنی مسروفیت میں ایسا مسروف ہے کہ آپ کا جواب لگمہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو لگمہ موں میں ہو تو کیسے جواب دے گا جب تک کہ جواب کر کے اندر نہ کر لے اور اس وقت بھی جواب دینا واجب نہیں کہتے ہیں آدمی جب ایک کام میں مصروف ہو تو دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہیے جب مصروفیت نہ ہو یا آپ کی طرف متوجہ ہو تو سلام کا جواب دینا واجب ہے ایسے فرماتے ہیں کہ ازان اگر ہونے لگی وضوع کر رہا تو وضوع کرنے سے رک جائے وضوع کرنے سے رک جائے پہلے ازان کو ہو لینے دے اور ازان کا جواب دے اس کے بعد جا کر کے پھر وہ وضوع کر لے کیا ہاں صحیح کہ آپ اگر مغرب کا وقت ہے اور ازان ہو رہی ہے تو مغرب کے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ ازان اور جماعت میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا اشاہ میں تب پندرہ منٹ رہتے ہیں آدمی پندرہ منٹ تو حصل بھی کر لے گا لیکن مغرب میں یہ معاملہ نہیں رہتا آپ اگر بیٹھ کر کے جواب دیتا رہا اور جب جماعت کھڑی ہو گئی تب بیٹھ کر کے وضوع کرتا رہا تو وہ ترقے واجب لازم آئے گا جماعت کی وجہ سے تو وہاں حکم ہے کہ کر لے لیکن ایک بات میں بھی پوچھ لوں اس کو ضرورت کیا ہے کہ مغرب پہ اتنا لیٹ آئے جماعت میں دور کر کے جانا بہتر نہیں ہے کراہت ہے کیوں سانس بھولے گی اللہ کی طرف توجہ نہیں رہے گی اس لئے حقوقہ نے منع فرمایا کہ دور کر کے مت جائیں تو بھائی آپ اتنا پہلے کیوں نہیں جاتے کہ دورنے کی نوبتی نہ آئے دورنے کی نوبتی نہ آئے تو پہرحال گزارش یہ ہے کہ مغرب میں وقفہ نہیں ہوتا آپ پہلے وقت نکالیں اور نمازوں کے احتمام کے لیے دیکھو ایک بات اور بتاؤں آپ کو کیا لگتا ہے انسان میں اور مشین میں فرق نہیں ہے انسان میں مشین میں فرق نہیں ہے انسان میں اور مشین میں سب سے بڑا فرق یہ ہے اسے آن کرو تو فوراں آن ہو جاتا ہے آف کرو تو آف بھی ہو جاتا ہے انسان کی فطر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ فوراں اگر کوئی کام کرنے کے لیے بولو تو اس کا دل جلدی مائل نہیں ہوتا دل جلدی مائل نہیں ہوتا وہ دھیرے 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 مائل ہوتا ہے دھیرے دھیرے مائل ہوتا ہے اسی وجہ سے نمازوں سے پندرہ منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آزان دی جاتی ہے آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ پہلے آزان دی جاتی ہے کیوں؟ تیاری کرو تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کائنات میں سب سے عظیم ذات کی سامنے ترکھنے ہونے جا رہے ہو کائنات میں سب سے عظیم ذات جو ہے اس کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو تمہارے سامنے اگر والی صاحب موجود ہوں آپ بھاگتے بھاگتے آئیں گے اور نہا دو کر کہ آدھے کپڑے گیلے آدھے سکھے وہ ایسی کھڑے ہوں گے کہیں کہ والی صاحب بلا رہے تھے اتمنان سے جا کر کہ پہلے تیاری کر کے تب جاتے ہو ایک استاز کے سامنے آدمی بغیر تیاری کے نہیں جاتا ایک استاز کے سامنے بغیر تیاری کے نہیں جاتا یہاں پروتگار کے سامنے بغیر تیاری کے کیسے جائے گا آپ سمجھ اسلام میں عبادتوں کا فتصفہ سمجھو آخر آزانوں کو کیوں کہا گیا کیوں آزانیں پہلے دی جاتی ہیں کیونکہ دنیا میں دل پھسا ہوا ہے ابھی تم دکان سے اٹھ کر کے آ رہے ہو ابھی تم مکان سے اٹھ کر کے آ رہے ہو ابھی سارا حساب کتاب تمہارے دن میں کہ اس کو اتنا دیا اس کو اتنا لیا ابھی اس کو اتنا دینا باقی یہ ادھر قرضہ ہے ادھر لون ہے ساری دنیا داری دنیا ابھی دن میں موجود ہے پہلے سے تیاری کرو وضع کرو گے تو تھوڑی سے دنیا داری دور ہوگی عزام کا جواب دو گے تو تمہارے دن میں اس بات کا احساس ہوگا اللہ اکبر کائنات میں آگر کوئی سب سے بڑی اور عظیم ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے جب یہ احساس پیدا ہوگا تو دنیا داری دور ہوگی ورن اللہ کی محبت قریب ہوگی اسی لیے پہلے عزام دینے کا حکم دیا گیا تاکہ دنیا داری سے دور ہو کر کے اب جب پروردگار کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہو گے تو واقعی اس کو اللہ اکبر مان کر کے تم نیت کو مان دو ونبھا کے آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے نماز ایک فارمالٹی پوری کرنے کا نام نہیں ہے ایک عمل ہے جو پورا کر لیا جائے ایسا نہیں ہے نماز اللہ سے گفتگو کا نام نہیں اللہ سے گفتگو کا نام نہیں اور آدمی گفتگو کم کرتا ہے اگر مجھے لگے کہ آپ میری بات ہی نہیں سنے تو میں کیا پاگل ہوں کی میں آپ کے سامنے بات بطلب میں بول لگتا چلا جاؤں یہ قارصہ مجھے لگے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہے میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ پیچھے پوک ہوا کر کے کھڑے ہیں تو میرا دل چاہے گا بات کرنا نہیں ایک انسان جب رب کی بارکات میں موجود ہے تو جب رب تمہاری طرف متوجہ ہے تو تم رب کی طرف کیوں نے متوجہ ہو رہے تم رب کی طرف کیوں نے متوجہ ہو رہے جو متوجہ کرنے کے ازباد تھے وہ تو تم نے ختم کر دیئے بلکل آخری وقت میں آئے جمعہ کا حال یہ کہ خربہ بھی ہو گیا تباہ کے کھڑے ہیں تو ایسے کھڑے ہوگی سے فائدہ کیا اپنے کو رب کے ساتھ یہ دھوکہ ہے کی نہیں ہے رب کے ساتھ بھائی بلائیں کہ مجھے آپ سے تُو بات کرنی ہے میں جہاں کر کے کھڑاؤں ہوں اور ان کی باتی نہ سنو تو یا پھر میں بے توجہی سے بات کروں تو کیسے لگے گا ان کو رب نے تمہیں بلائیا ہی علیہ السلام آؤ نماز کی طرف تو آؤ تو آنے کی طرح آؤ اپنی طرح نہ آؤ جیسے ہم نے بلائیا ویسے آؤ اپنے آنے کی طرح مت آؤ بھاک کر کے مت آؤ دنیا داری کو ساتھ ملے کر کے مت آؤ پہلے سنتیں پڑھو دنیا داری کو دون کرو پھر میری بارگاہ میں آ کر کیا عرض کرو پھر میری بارگاہ میں آ کر کیا عرض کرو یہ اللہ سے بھوٹکو کا نامہم ہو تو اپنے آپ کو ساری چیزوں سے بھاک کر کے تب اللہ کی بارگاہ میں کہو الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں رب کائنات کے لیے دونوں جہان کے پالہ نہار کے لیے جب دل میں کچھ نہیں رہے گا تو یہ بات سچی ہوگی اور اگر دل میں سارا حساب رہے گا تو اس بات کی ویلو کیا ہوگی یہ تو دھوکہ ہو گیا یہ تو دھوکہ ہو گیا اسی لیے کہا گیا سو سمجھ کر کے عبادت کرنا چاہیے چلیے جناب ایک اور سوال حالت جنابت میں سلام کرنا اس کا جواب دینا اور کھانا پینا کیسا حالت جنابت میں سلام بھی کیا جا سکتا ہے سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کھانا پینا بھی کیا جا سکتا ہے اس سے کوئی ممانیات نہیں ہے آدمی ناپاک ہو جائے تو اس کو حالت جنابت جس سے اس رواجب ہو جاتا ہے اس کو حالت جنابت کہا جاتا ہے اگر اس حالت میں کوئی آپ کو سلام کرے سلام بھی سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے اور آپ بھی کسی کو سلام کرنا چاہے بلا شبہ آپ سلام بھی کر سکتے ہیں آپ کو کھانا دے آپ پھا سکتے ہیں آپ جسی کو کھلانا چاہیں یہ سارا عمل کر سکتے ہیں ہاں بہتر یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہو ہے نا اللہ کا نام پاک ہے تو زبان بھی پاک ہو تو بات کچھ اور ہو جائے گی ہے نا اللہ کا نام پاک ہے دیکھو صحابہ میں ایک صحابی غالبا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو کا ہی معافہ ایک نے سلام کیا انہوں نے فورا جواب نہیں دیا بلکہ پلٹ کر کے دوڑ کر کے گئے دیوار تھی فورا تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد جواب دیا تیمم کرنے کے بعد جواب دیا اب پوچھا کہ تم نے اس وقت کیوں نہیں جواب دیا ارشاد فرمایا اس وقت میں حالت حضور میں نہ تھا حالت پاکی میں نہ تھا اس لئے میں نے جواب نہیں دیا اس لئے میں نے جواب نہیں دیا یہ تو اولویت کا معاملہ ہے بہتر یہ ہے بہتری کا معاملہ ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے حالت جنابت میں سلام کر سکتا ہے اور سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے کھانا پینا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آزائے وضو میں آزائے وضو دھو کر ہاتھ میں جو تری باقی رہتی ہے اس سے مسر کرنا جائز ہے یا نہیں آزا کو یوں بھولا ہے نا اور وہ تری باقی رہ گئی اس سے آپ مسر نہیں کر سکتے بات سمجھا رہی ہے آپ نے ہاتھ سے ہاتھ کو دھولا پانی گر رہا تھا اپنے ہاتھ ایسے پھیرا تو وہی تری ہاتھ میں باقی رہ گئی کہتے ہیں اس سے آپ مسر نہیں کر سکتے ہاں ہاتھ بھول گیا اور ایسے ہی ہاتھ رکھا تھا اس کے اوپر سے پانی گزر گیا اب اس کی تری باقی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس تری سے آپ مسر کر سکتے ہیں دونوں میں فرق سمجھا آیا اگر اعزا سے لی ہوئی تری ہو جسم سے حاصل کی ہوئی تراوٹ ہو تری ہو تو اس سے مسر نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کی اگر تری ہو تو مسر ہو سکتا ہے مسر کے لیے الگ طریقہ ہونا یہ ضروری ہے چلیے ایک سوال چور کے ہاں کھانا پینا اس کے ہاں کسی مجلس میں شریک ہونا ایک چھوٹے چور کو بڑا چور بنانا ہوا نا میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں سنو میری بات شراب پیتا ہو سدھاؤ سے با خدا یہ آج احکام الہیہ جو میں بتا رہا ہوں بہت دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں اسے مانا تمہیں دنیا کے انصاف گاہوں سے انصاف نہیں مل سکتا تمہارا انصاف کل بھی اللہ میں اسلام ہی میں رکھا تھا آج بھی اسلام میں ہے صبح خیامت تک اسلام میں کوئی شراب پیتا ہے سدھاؤ سے نہیں سمجھتا گرتکو بن کرو پھر بھی نہیں سمجھتا جانا آنا بن کرو ہر طرزوں سے سمجھانے کی کوشش کرو شوشل بائیکار جو اسلام کی اسلامی شریعت میں کہا جاتا وہ یہی ہے آج ہندوستان میں مارا نہیں جا سکتا اگر یہی اسلامی مملکات ہوتی تو شراب پینے والوں کو کیا سے بخش دیا جاتا کوڑے لگایا جاتے ایک وقت میں اسی اسی کوڑے وہ بھی کیسے کوڑے پوری طاقت سے مارے جاتے اتنا مارا جاتا کہ بیٹ کا چمرہ بھی سلام آتا رہتا آج اللہ سے بغاوت کی وجہ کیا آج تمہارے دن سے خوف الہی چلا گیا ان مملکتوں نے کیا تمہیں اسلام کا باغی بنا دیا باغی بن کر کے تم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ کی نافرماری کر کے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتے میں اس موقع پہ کہوں گا نشا کرتے ہو چھوڑو روائیہ نہیں چھوڑے سلام کا نام بنتی وہ بھی نہ چھوڑے اس سے کاروبار بن کرو اس سے ملنا بن کرو یہاں تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ جائے ایک شرابی سے اپنی جان کا دشمن نہیں ہوتا معاشرے کا بھی دشمن ہوتا ہے ماباب کا بھی دشمن ہوتا ہے بیوی بچوں کا بھی دشمن ہوتا ہے پھلتا پھلتا گھر جو ہے وہ پرباد و تباہ کر دیا کرتا ہے شراب موم الخبائس ہے خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ جو عادی ہو چکے ہیں ان کی عادتوں کو چھوڑو نہ چھوڑے جہاں تک ہو چکے ان سے دور رہنے کی کوشش کرو آپ نے خاندان والوں کو دور رہو ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں چور کے ہاں یہی حکم چور کا بھی ہے چور کا بھی یہی حکم ہے اس سے بھی دور رہو اس سے اس کو بھی چوری سے روکو مان جائے تو ٹھیک نہ مانے سلام کلام تک کرو مقاطعہ کرو اس سے تعلقات ختم کرو یہاں تک کہ وہ سمھل جائے یہاں تک کہ وہ سمھل جائے اور اگر تحبہ کر لے سینے سے لگاؤ اپنا بھائی بناو اپنے ساتھ بیٹھاؤ اپنے ساتھ کھلاو اپنے کاروبار میں شریک کرو اپنا ہم پیالہ ہم نوالہ بناو تاکہ احساس ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں دنیا کا بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا بھی عذاب ہوگا کہتے ہیں کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے مقرو اتنا بڑا سلایا کیوں اور سلا سلا تھا تو خریدا کیوں اتنا بڑا سلایا کیوں جینس پینٹ میں یہ بلا عام ہے لمبی تو ہونی چاہیے اتنی لمبی ہو پینٹ پیر سے بھی نیچے چلی جائے اور سڑک پر چلے تو جھاڑو لگانے کی ضرورت نہ پڑے اسی سے ساپ ہو جائے اللہ اپنی نعمت برباد کرنے کے لیے نہیں اتا برماتا سن لو کپڑا اللہ کی نعمت ہے تم کو کس نے حق دیا اس کی نعمت کو برباد کرنے کا کس نے تمہیں اجازت دیا اللہ کی نعمت کو برباد کرنے کی اس لیے اتنا بڑا خریدوں مت اور اگر خرید لیا ہے تو پہلے اس کو ہک کراؤ بعد میں پہنو بعد میں پہنو یہ دو دنیا کی خرابی دین کی خرابی کیا اگر ٹکنے سے نیچے رہا تو مکروح ہے نماز بھی صحیح نہ ہوگی نماز بھی صحیح نہ ہوگی دوسری بلا اور ہے نوجوانوں کے دماغ کا تو ٹھکانہ نہیں ہے ایک تو لمبا خریدہ کہا ہم نماز میں پڑھ لیں کیسے کہا اوپر سے موڑ دیں گے تو موڑ گیا اب نیچے تو نیرا اب نیچے تو نیرا کہتے ہیں ایک تو کریلا اوپر سے نیم پر چڑھ گیا پہلے ہی کڑواہٹ تھی کی پہننا جائز نہ تھا اور موڑ کر کے دوسری کڑواہٹ کو موڑ لیا دوسرے گناہ کو لے لیا ایک تو لمبا پہننا صحیح نہ تھا اور موڑ دینے کو شریعت کی زبان میں کفے صوب کہا جاتا ہے کفے صوب کیا ہے یہ مکرو ہے یہ مکرو ہے یہ موڑا ہوا ہے یہ ناجائز نہیں یہ کفے صوب نہیں ہے یہی میں ایسے کر کے نماز کروں پڑھو تو کہتے ہیں کفے صوب ہے یہ کیا ہے کفے صوب ہے خود سے موڑ لینا یہ کفے صوب ہے پیجامہ ہے خود سے موڑا کفے صوب ہے بڑا ہے تو اولاً بڑے کو ٹھیک کرائے اگر کسی وجہ سے نہیں کرا پایا عید ہی کہ شام کو خریدا صوبے چار بجے پہن کے سیدھا عیدگاہ میں کہتے ہیں کہ اب لمبا ہو گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں اسی حال میں چھوڑ دیں موڑنے کی کوشش نہ کریں یہ تو گناہ بالائے گناہ موڑ جائے گا گناہ بالائے گناہ ایسا نہیں کرنا چاہئے وہی سوال ہے ٹکنوں کے نیچے پاجامہ یا پینٹ لٹھا کر کہ یہ مقروح ہے فرماتے ہیں عزان کے دوران گفتگو کرنا کیسا ایمان کے سلامتی اگر چاہتے ہو تو عزان کے دوران کسی سے گفتگو نہ کرو تمہاری گفتگو اللہ کے کلام سے بہتر نہیں ہو سکتی اللہ کے پاک نام سے بڑھ کر کے کس کا پاک نام ہو سکتا ہے کائران کے پیدا کرنے والے کا ذکر چھوڑ کر کے تم دنیا داروں میں ملک بھی سکتا ہوگے بتاؤ وہ رب چاہے تو ہمارا خاتمہ اچھا بھی عطا فرما سکتا ہے اور وہی رب اگر چاہ جائے ناراضگی مول لو تو ہمارا خاتمہ برا بھی ہو سکتا ہے وعید آئیے حدیث پاک میں کہ جو شخص عزان کے وقت بات کرتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا ارے بات کرنا تو بہت دور کی بات فرماتے ہیں کوئی کام بھی کرتے ہو تو وہ بھی اس وقت چھوڑ دو چل رہے ہو تو روک جاؤ لکھ رہے ہو تو لکھنا بن کر دو گھر کے کام میں اگر تم لگے ہوئے تو کام بن کر دو کیوں اللہ کا نام ہے پہلے اس کی تعظیم کرو اللہ تمہیں برکت بھری زندگی اللہ فرمائے جو فرقہ باطلہ ہیں ان کی ازانوں کا جواب دینا یہ لازم نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کر دی جائے اور اگر یہ کے بعد دیگرے آدھے آدھے گھنٹے تک ازان ہی ہوتی رہی تو اس میں فرماتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے اس مسجد کی جو ازان ہوگی اس کا جواب دیا جائے اور اس وقت اپنے سارے کاموں کو چھوٹ دیا جائے ایک جو قرید تری ہے یہ تو یہ یہ دینا جو مقتصر سننے بڑے عجیب سوال ہے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ انڈر بھیئر نہیں پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے ہا نا انڈر بھیئر کچھا بنیان یہ کچھ بھی ہو تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے ستر عورت کہاں سے کہاں کہتے ہیں مرد میں ناف کے نیچے سے گھلنے تک مرد اور عورت میں اس کا چہرہ اور ہتھیلی چھوڑ کر پورا جس ہے نماز میں ان آزا کا چھپانا یہ فرض ہے اگر کوئی اوپر پورا جھپائی پہن لے سرکار نے تو بسا اگر پوری چادر کھوڑ کر پوری چادر لپیٹ کر ہی نماز پڑی بجاجے ایک رحم جاتے تو کون سا سلا ہوا کمرا پہنتے ہیں وہ سب بغیر سلا ہوا پہنتے ہیں بغیر سلا ہوا پہنتے ہیں تو جسم میں انڈر بھی اور پنیائن سے کوئی مطلب نہیں ہے جسم کا چھوپانا یہ اصل مقصد ہے جسم کا چھوپانا یہ اصل مقصد ہے چاہے آپ کھوٹا پیجاما چاہے آپ جوبہ شریع چاہے وہ بڑی چادر ہی کیوں نہ ہو اس سے چھوپا لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی اس پہن کے نماز پڑھو اس سے ہوگی اس سے ہوگی ایسا بن بھی نہیں ہے جو آزا چھوپانے کے لیے جن آزا کو چھوپانے کے لیے کہا گیا وہ آزا اگر چھوپ جا رہے تو نماز ہو جائے گی ایک صاحب لکھتے ہیں کیا شادی میں جس سے مگنی ہو اس سے وارس اپ پہ بات کر سکتے ہیں تو واہرے میرے لال اب یہ ہی سب پوچھنا باقی رہ گیا تھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو ایسا کیوں ہوتا ہے اس ہفتے میرے پاس تین معاملے ایسے آگئے ہیں بچیاں گھر چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہیں لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ جا رہا ہے یہاں مسجد میں نکاح کر رہا ہے وہاں بھاگ کر کے جا رہا ہے کیا واقعی ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے آپ خود سوچ کے دیکھو بھائی آپ کچھ بھی بولو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہے تو تمہارا خون کیا آپ کے خون میں واقعی اتنی آوار گی آگئی ہے کہ ہمارے خون میں کوئی عزت نام کی چیز نہیں جو جہاں سے لے 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 بھاگ جائے تمہارا خون اتنا سستہ ہو گیا تمہارا خون اتنا سستہ ہو گیا یہ بڑے شرم کی بات ہے حیاء کی بات ہے جہاں اپنے آپ کو بچانا یہ واجب ہے وہیں اپنے گھر والوں کو بچانا یہ بھی واجب ہے قوان سوسکم و احلی کو نارا قرآن کریم نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل خانہ کو بچاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تمہیں کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو قرآن کریم نے فرما لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِن عَنِ نعیم نعمتیں دی جا رہی ہیں اولاد نعمت ہے تو سوال بھی کیا جائے گا دولت نعمت ہے تو سوال بھی کیا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ مولانا بیٹھے گو حضرت بیٹھے گو اور پوچھو سآلہ نہیں کہا لَتُسْأَلُنَّ نونِ تاقید پالون تاقید سقیلہ ضرور ضرور پوچھا جائے گا احساس دیلائے گیا اپنی زندگی حرام سے گزارنے کے چکر میں مت رہو شادی کیے ہو تو وہ بھی تمہارے اوپر ہوگے چاہے بیٹی ہو یا پیٹا ہو یا کوئی بھی ہو اس کا حق ادا کرنا یہ آپ جو برواجب ہے اور اس کے حق میں سے یہ ہے کہ خود بھی دینی تعلیم حاصل کرو اور اسے بھی کراؤ خود سب سے بات کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی حرام میں اس زمانے میں بولتا ہوں بلکل نہیں یہ آپ نے نکالا کہا سے یہ ہی تو موبائل ہے جس نے دنیا میں جتنا فتنہ پھیلایا اتنا کسی نے فتنہ نہیں پھیلایا کسی شراب کھانے سے اتنی بربادی نہیں ہوئی جتنی موبائل سے ہوئی ہے کسی جھوہ خانے سے اتنی بربادی نہیں ہوئی جتنی کی موبائل سے ہوئی ہے سن لو کسی توال کے کوٹھے سے اتنی بدنامی نہیں ہوئی ہے جتنی بدنامی اس موبائل نے کی ہے گھر کے بچے محفوظ نہ رہے گھر کی بچیاں محفوظ نہ رہی شرم کی بات ہے بخش بھائی جانتے اچھی طرح سے اگر شہر کا اصل چہرہ دیکھ نہ ہو ہمارے ساتھ دو دن سندار و بیٹھ جاؤ سلسمن میں آ جائے گا کہ کتنی بربادی پھیل چکی ہے قرآن کریم نے جو یہ مقام ایسا ہے جو آسو مذاب کیا جائے بخدا آج اس موبائل نے دنیا کو تحسن اس کا کرت دیا بہو بیٹیا تو بہت دور کی بعد اپنی بیوی محفوظ نہ رہی آج دس سال پچیس سال زندگی گزارنے کے بعد بیوی شہر کو شرقی نگاہ سے دیکھتی پتہ نہیں اس کے پاس کس کے کس کے ورڈ سبھاتے ایک پچیس سال شوہر بیوی کے ساتھ زندگی گزار دیکھتے شکری تکاسی دیکھتے پتہ نہیں اس کا ہمیشہ موبائل آن لائن 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 تمہارے محلوں کی بات بتا رہا ہوں تمہارے گھروں کی بات بتا رہا ہوں مسلمان یہ تمہارے گھر کی اندر کی اتنے اندر کی جس کو تبھے بھی خبر نہیں جہاں پھر جانے کی لئے پردہ نہیں دیواریں بنائی گئی ہیں اس کے باوجود بھی تمہارے گھر کی دیواریں محفوظ نہیں ہے تمہاری بچوں کے لئے کس کی وجہ سے کسی وارس اپ کی وجہ سے فرماتے ہیں وارس پیس بوک انٹرنیٹ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی چیز نہیں پہلے ماں باپ ماں دیکھ کر آجی تھی بچی کو نکاح کر دی آجاتا بڑی اچھی سنتگی گزرتی آج تو فون پہ بات بھی ہو رہی ہے اور ایک رواج نکل گیا جب تک دولہ دولہ کو نہیں دیکھے گا دولہ دولہ کو نہیں دیکھے گی بات نہیں کریں گے تک تو نکاح نہیں ہوگا تو تمہاری بنائی دنیا دیکھ لو کتنی محفوظ ہے نکاح سے پہلے یہ جائز نہیں ہے نکاح سے پہلے نہ وارسپ میں میسج بھیجنا جائز ہے نہ مبائل میں گفتگو کرنا جائز ہے نہ اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز ہے شریعت متحارہ نے ایک اجازت دی ہے وہ بھی کیا نکاح کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہوگی وہ بھی آج کی زمانے میں کہوں گا کہ آپ نہ دیکھ کر ان سے دکھلوائیں جن پر آپ کو اعتماد ہے جیسی ماں ہیں بہن ہیں ان کو دیکھتے روالے یہ لوگ دیکھ کر آ جائیں اس کے بعد نکاح کر لیں اچھی اخلاق والی سے زندگی گزارے زندگی انشاءاللہ جنت کی طرح گزرے گی کہتے ہیں آج کل لوگ لڑکی نہیں دیتے بولتے ہیں ابھی چھوٹی یہ ٹائم ہوگی ابھی چھوٹی ہے یعنی سترہ سال کی ہے اور اکثر لڑکے چاہتے کہ ان کا نکاح بیس بائیس سال کی عمر میں ہو جائے آپ اس کی وضاعت فرمائیں شریعت متحرہ میں کیا ہے دیکھو تمہاری شریعت ملوم ہی لگڑی نہیں ہے واللہ العظیم اس جیسا مذہب دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی سارے دینوں پہ اگر کوئی دین عالم ہے تو اسلام ہے تمہارا دین اپاہیش نہیں تمہارا دین اپاہیش نہیں ہے تمہارا دین بہت 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 مظلوح ہے اب سنو اسلام میں نکاح کے طریقے کیا بیان فرماتے ہیں سات سال کا ہو جائے بچے تو نماز پڑھاؤ دس سال کا ہو جائے تو پڑھاؤ پانس سال مار کھا گئے نماز کیوں نہیں بنے گا ٹھیک ہے فرماتے ہیں اس کے بعد اگر اچھا رشتہ آجائے تو نکاح کر دو اچھا رشتہ مل جائے تو نکاح کر دو یہ نہ دیکھو کہ یہ پندرہ سال کے ہیں یا بیس سال کے اچھے اخلاق والے ہوں رشتہ کر دینا چاہے ایک بات بتاؤ ایک بچے کو آپ تیس سال کی عمر تک انتظار کراتے ہو ٹھیک ہے ایک بچی کو آپ پچیس سال تک انتظار کراتے ہو یہاں سارے مسلمان بیٹھے ایک بچی سن بلوک کو کس عمر پہ پہنس بات حضرت نہیں بتائیں وہ بتاتے کہ تک بھوڑ ہو جائے گا نو سال کے بعد بچی کبھی بھی بالک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سن لو میری بات نو سال کے بعد نہ ہو الگ بات ہے لیکن یہاں سے اس کا سٹیج شروع ہو جاتا وہ کبھی بھی بالک ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ دس سال کے عمر میں بالک ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے گیارہ بارہ سال کے عمر میں بالک ہو جائے اور بارہ تیرے سال کے بعد تو سو بیٹا لڑکا بارہ سال کے بعد کبھی بالک ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی ایک بچہ بارہ سال کے بعد بالک ہو سکتا آپ نے انتظار کب تک رویا تیس سال کتنے سال انتظار رویا اٹھارہ سال آپ زمانت دیں گے کہ اس تو ختم نہیں مہکے گا دنیا میں کون ہے جو ہاتھ بھا کر کے بول سکے کہ مطلب میں اٹھارہ سال تک اسی بچے کی زمانت لے سکتا ہو کوئی ہے ایسا تو کیوں اس تو آزمائش میں ڈھار رہے ایک بچی نو سال کے بعد کبھی بالک ہو سکتی ہے آپ نے دل میں تہہیہ کر رکھا جب تک پچیس سال کی ہو ہم کریں نہیں بھائی میرے ایک بات بتاؤ یہ سولہ سال تک جو آپ نے انتظار کروایا اس کے بھروسے پر انتظار کروایا ہاں رشتہ نہ آئے کسی وجہ سے نہیں ہو پارا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر رشتہ آ جائے اور نہیں کیا قدم بہکے تو اس کے گناہ میں یہ لوگ کی شریک ہے سن لو اچھی طرح سے یہ لوگ کی شریک ہے اس میں سوال آیا کہ 20-22 سال کے بچے ہوں یا 17-18 سال کی لڑکی ہوں بلا شبہ ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن لڑکے بھی کان کھول کر سن لیں نکاح کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نکاح کریں ہاں ہاتھی خریدنا آسان پالنا مشکل نکاح کرنا آسان نکاح کے حقوق کا عدا کرنا بہت مشکل ایک بھولہ جو بھولتا ہے کہ ہاں نے قبول کیا اس میں کتنی ساری چیزیں قبول کرتا اس کو احساس نہیں ہے اگر ان چیزوں کا احساس ہونے لگے تو اچھی شروعانی پہتنا چھوڑ دے کوئی اگر میں آپ کو کہوں افتر رضا بیٹھے ہوئے کہ ایک آدمی کو زندگی بھر آپ کو کھلانا ہے جو بھی ہستا وہ چہرہ وہ بھی قدم ہو جائے گا ارے زندگی بھر پہ اٹھا کے کھلانا اس کو میں کہوں ہاں کھلانا ہی نہیں ہے اس کے رہنے بھی دینا اور چہرہ اتر جائے گا ایک مثال ایک آدمی کو زندگی بھر کھلائیں گے ایک آدمی کے زندگی بھر ہم اس کو رہنے کے لئے گھر پرام کریں گے اتنا ہی نہیں میں نے کہا ابھی اس کو پہرنے ہونے کے زندگی بھر کے لئے اس کو کھلاؤں گا زندگی بھر کے لئے کہا اس کے لئے مکان پراہم کروں گا زندگی بھر کے لئے آپ نے قبول کیا اس کے زب دب میں شریک رہوں گا کپنا پراہم کروں گا آپ نے نبی زبان میں سب کچھ قبول کر لیا اور آپ کو اپنی احساس اپنی ذمہ داری کا احساس تک رہی ہے آج نکاح بوجھ ہے لڑکی والوں پر باخدہ یہ بوجھ ہے لڑکے والوں پر سن لو آج ہمارے غلط معاشرے نے یہ پیغام دے رکھا ہے کہ باپ پر بیٹی بوجھ ہے باپ پر بیٹی بوجھ ہے یہ پیغام دے رکھا ہے اور واقعی بوجھ بنا دیا گیا حالانکہ نکاح یہ لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ہے یہ لڑکے والوں پر بوجھ ہے غور کر کے دیکھو شادی میں جو دعوت لڑکی والے کھلاتے یہ واجب و فرض نہیں ہے یہ سنت بھی نہیں ہے کھلا دیا تو احسان کیا چاہتا تو نہیں بھی کھلاتا اور سب نکاح پڑھوا کر واپس بھی کر سکتا تھا یہ اس کا حق ہے ولی ما کرنا زنت ہے کس کے اوپر ہے لڑکی والوں پر نہیں یہ تو لڑکے والوں پر سارا خل تو تھا تو نے شادی کر رکھی ہے سارا خل تو تھا بی بی کو لے کر گیا تو محب تو آدھا کر لے کر گیا تو زندگی بھار تو کھلا تو اس کے لئے گھر براہ کر یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکا اپنے سسرال والوں سے گھر کے ایڈوانس کا مطالبہ کرے جائز نہیں ہے سنو چدر سے یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکا گھر کے قرائے کا مطالبہ کر اپنے بیوی سے یا اپنے بیوی کے گھر والوں سے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی قسم کا پیسہ مانگے یہ جائز نہیں ہے کہ کھلانے پیلانے یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے یہ بولے کہ تم اس کو پیسہ دو طرح میں جا کر کھلاؤں یہ حرام ہے اس ایگریمنٹ کے اگیز ہے جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا دنیا کا سب سے بڑا ایگریمنٹ بتاؤ نکاح سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے جس میں آپ نے سو لوگوں کے سامنے قبول کیا تھا کہ فلا بنت فلا کو اتنے مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہو تو قبول کیا تو اس کا حق بھی ادا کر دکھاؤ اسی لئے میں نے کہا ہاتھی خریدنا آسان ہے مالنا بڑا مشکل ہے ہاں یہ بولتا ہوں کہ نکاح کرو یقیناً کرو لیکن نکاح اس کے لئے حلال ہے جو نکاح کو سبھان لے کی صلاحیت رکھے نوجوار موبائل میں تباہ ہونے کی بجائے کاموں پر توجہ دیں اور اگر آٹھ گھنٹے دس گھنٹے محنت کرتے ہیں تو بارہ گھنٹے محنت کریں اپنے آپ کو نکاح کے قابل بنائیں اس کے بعد آپ کا نکاح کرنا سبھ نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ ایک عبادت کا عدا کرنا ہے اس کے بعد ایک عبادت کا عدا کرنا ہے اللہ ہم سب کو احکام اسلام سمجھنے کی تو بھی خطاب کرنا ایک شخص پوچھتے ہیں کہ آلد کا ایک شیر ہے قلب میں آزمت مصطفی سید آلہ حضرت پلاخ سلام تو اس میں اتراز کیا ہے یہ تو بات والوں کر ہے یہ تو بات والوں تو اس شیر پر بھی اتراز نہیں ہے اور جو آلہ حضرت نے لکھا سید دو معنوں میں آتا ہے سید جو ہے ایک تو نصبی سید اور ایک سردار کے معنے میں ایک سردار کے معنے میں آتا ہے تو یہاں جو سید استعمال کیا گیا وہ نصب کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ سردار کے معنے میں ہم اپنے پیروں مرشد ہوں 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 سیدی سندی مرشدی یہ سب انفاظ جو بولتے ہیں تو یہ سید سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی سید ہو نصبی سید مراد اعتبار سے جس سردار کہا جاتا ہے تو یہاں پر بڑے کے معنے میں ہے سردار کے معنے میں اس کوئی اعتبار نہیں صبح میں نکاح کرنا اسی دن شاب میں لڑکا لڑکی والے مل کر دعوتیں ولیمہ منانا شہر میں ایک بڑی پریشانی آگئی ہے ایک دل لوگوں پاس وقت مفتم ہے اور چاہتے کہ ساری عبادت اسی کے تبار سے آدھا ہو جائے دیکھو بھئی سیدھی سی بات ہے میں نے بتایا عبادت وہی قابل قبول ہے جو عبادت کے طریقے پر کی جائے ہے نا فجر کی نماز میں کتنے رکعت فرض ہے اور کتنے رکعت زنت ہے دو زنت ہے دو رکعت پر سے آپ کو یہ کڑ جانے میں چار ہی بھر ہوں زیادہ پڑھ کیا پریشان ہے آپ کو زیادہ پڑھ کی کم پڑھ اس سے مطلب نہیں ہے رسول اللہ کے مطابق پڑھ تیری عبادت خابی رب بھول ہے تو زیادہ پڑھ کم پڑھ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے رمضان سال میں ایک ہی بار آتا ہے رمضان ایک ہی بار آتا ہے تو تو اس میں روضہ رکھ بعد میں رکھ یہ مطلب رکھ اس سے کوئی ضروق نہیں رمضان آیا تو اس میں کم سے کم رکھ رمضان آیا تو رکھ اب سر ولیمہ سرکار نے کیسے کیا ولیمہ سرکار نے کیسے کیا کوئی حدیث دکھا دو ایسی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں سب میں یہی موجود ہے سرکار نے آج نکاح فرمایا پھر شب گزاری دوسرے دن اسی نکاح کی خوشی میں جو دعوت کا احتمام کیا اسی کو ولیمہ کہتے ہیں سرکار نے کب کیا سرکار نے کب کیا دوسرے دن آپ عبادت کو اسی وقت اعتباس دھالنا چاہے ایسا بد کی جائے عبادت توڑ کر کے نہیں ادا کی جاتی بلکہ جوڑ کر کے ادا کی جاتی اور جوڑنا یہی ہے کہ جیسے سرکار نے کیا اسی طور پر کیا جائے تو عبادت قابل قبول ہے اس کو اگر سرکار کے طور پر نہ سرکار کی سرت مبار قد آ ادھر حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نماز میں جب دیکھنا تھا تو یہ آئے کہ مبار دیکھ لیتے باہر بہت دیکھنے والی چیزیں تھی یہاں حکم شرع یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رہے سجدے کی جگہ پر نظر رہے احادیث میں تو یہاں تک آیا کہ جو آسمان کی طرف دیکھے ادھر ادھر دیکھے تو اللہ کی فرماتے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں اس کے آنکھ کی روشنی نہ چلی جائے یہاں تک کوئی نے آئی ہے ادھر ادھر دیکھو گے تو اللہ کی طرف دل لگے گا اور نماز کہتے کس کو ہے پیشانی جھگا لیا کافی نہیں ہے دل کو جھگا سجدہ میں جب پہنچا تو اس بات کا احساس کر سبحان ربی العلہ ایک ذات ہے جو سنسے عالی ہے اس بات کا احساس کر تک جا کر کہ عبادتوں میں لذت عبادت پیدا ہوتی ہے تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہرگز درست نہیں ہے سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنے والوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ کہیں اللہ اس کی نظر کو اچھک نہ لے اس کی نظر نہ چلی جائے اللہ سب کی حفاظت فرمائے یہ ہمارے کے ہاف پیشٹ وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھنا یہ کراہت سے فالی نہیں یہ یہ کراہت سے خالی نہیں دیکھو مولانا جعویز صاحب کھڑے ہوں دو تین لوگ عمر میں کھڑے ہو جائیں میں اگر چڑھا کر کیا ستھیر پہنچ جاؤں تو اچھا لگے گا آپ بتاؤ اچھا لگے گا ایک رب کی بارگاہ میں انسان اس طرح کی چیزیں اور اس طرح لباس پہن سنگھاتا ہوں اور کچھ چیزیں نقلی نقلی کا شریعت کی زبان میں شریعت کیا کہتے ہیں یہ مگروہ ہے اور کہتے ہیں کہ عقلی یہ عام آدمی کے پاس بھی آدمی جاتا کسی بڑے آدمی کے پاس تو محضب بھرے اداز میں جاتا ہے اور سجھے ہوئے اور اچھے قسم کے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آدمی جائے تو اور زیادہ اس میں مہت رہنا چاہیے اور زیادہ اس میں احتیال پرتا چاہیے ہاپ شرٹ ہاپ ٹی شرٹ پہن کر کے نماز ہرگز نہیں پڑنی چاہیے بے ضرورت نہیں کٹنا چاہیے بے ضرورت نہیں کٹنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہاں کٹنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی ہے وہاں تو اسی وقت کٹے جائیں جب اوپن ہارٹ سرزری ہوگی تب اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بے ضرورت اس کو بھی نہیں کٹنا چاہیے جن میں تو لوگ ٹیٹو بھی بنواتے ہیں کیا کریں وہاں کا عمل ہمارے لئے حجت نہیں ہے ہماری شریعت کیا کہتی ہے وہی ہمارے لئے سب کچھ ہے دنیا کی طرف قضر اٹھا کر دیکھنا چھوڑ دیں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں وہ دیکھ اگر غلطی کعبے میں بھی ہو رہی تو ہم غلطی ہی بولیں گے کعبہ ہمارے لئے حجت نہیں اگر کل کو زمین پر کعبہ نہ رہے تو ہمارا اسلام قدم آجائے گا ہمارے لئے حجت ہے قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث قرآن کیا کہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے زمانہ کیا کہتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہماری شریعت ہمارے لئے بس ہے آپ کو دوسروں کی ضرورت نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آقام اسلام پر عمل کرنے کی تو مجھے ایسا آدمی آج تک نہیں نظر آیا کہ اس کے بال داڑھی سے بھی زیادہ گھنے ہو جائیں سینے کے مجھے نہیں نظر آیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے